اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئی پلس ٹی وی کے ناظرین کا دلی خیر مغدم ہے اور جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ آئی پلس ٹی وی کیا ہے اس کے اغراض و مقاصد کیا ہے اور وہ اس وقت امت مسلمہ کو کس مقام پر دیکھنا چاہتا ہے اس کی جو جد و جہد ہے وہ آپ کے سامنے ہیں برسوں سے یہ ٹی وی ملت کو ایک اونچے مقام پر دیکھنا چاہتا ہے بڑے مرتبے کے ساتھ اور یہ مشاعرے یہ مذاکرے یہ مباحثے یہ اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں ناظرین اکرام آج ہم آپ کی خدمت میں محفل مشاعرہ لے کر حاضر ہوئے ہیں اس مشاعرے کا مقصد بھی یہی ہے کہ زبان کی عدب کی اور عدیبوں کی اور شورہ حضرات کی اس نہج پر تربیت کی جائے جس کی اس وقت قوم ملت کو سخت ضرورت ہے اس لیے کہ عدب انسان کو عدب سکھاتا ہے عدب ہی سے انسان انسان ہے عدب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے ہمارے درمیان اس محفل مشاعرہ میں ہندوستان کے بہترین شورہ میں سے چند شورہ یہاں موجود ہیں ان کا گاہے بگاہے میں انشاءاللہ تعرف آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا لیکن اس وقت ہم نات پاک کے لیے چونکہ مشاعرے کا آغاز ہوا چاہتا ہے ہماری جوایت رہی ہے کہ ہم یا تو حمد باری تعالیٰ سے مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں یا پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خراج یا عقیدت پیش کرتے ہوئے نات پاک سے کرتے ہیں اس سعادت کے لیے ہمارے درمیان ایک بہترین خوبصورت لبو لہجے کا شاعر محمد احتشام الاسلام نشتر یہ حاضر ہیں اور نصف حاضر ہیں بلکہ بیتاب ہیں کہ وہ اپنی بہترین آواز میں آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خراج یا عقیدت پیش کرے میں نات کے دو شیر کے ساتھ ان کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ رسول تو سینکڑوں ہے لیکن کوئی حبیب خدا نہیں ہے رسول تو سینکڑوں ہیں لیکن کوئی حبیب خدا نہیں ہے ہزاروں آئیں ہیں اس زمین پر مگر کوئی آپسہ نہیں ہے اور لقب ہے امی مگر حقیقت پسند اس کو سمجھ رہے ہیں لقب ہے امی مگر حقیقت پسند اس کو سمجھ رہے ہیں کہ مزاج تیرہ عدب کا مرکز شعور کی انتہا نہیں ہے انتہائی عدب احترام کے ساتھ مہترم احتشام الاسلام نشتر صاحب نات پاک پیش فرمائیں مطلعہ حاضر ہے آپ الفت کے ہیں مینار رسولِ عربی آپ الفت کے ہیں مینار رسولِ عربی شعر حاضر ہے آپ دشمن کے لیے پیار رسولِ عربی آپ سا فرد نہ ہے اور نہ ہوگا کوئی آپ سا فرد نہ ہے اور نہ ہوگا کوئی آپ قدرت کے ہیں شاہکار رسولِ عربی آپ قدرت کے ہیں شاہکار رسولِ عربی آپ نے ہم کو سکھایا ہے کہ وحدت کیا ہے آپ نے ہم کو سکھایا ہے کہ وحدت کیا ہے آپ ہے حق کے پرستار رسولِ عربی آپ قدرت کے ہیں مینار رسولِ عربی ساری مخلوق میں ہے آپ کا اونچا رتبہ ساری مخلوق میں ہے آپ کا اونچا رتبہ آپ ہے نبیوں کے سردار رسولِ عربی یہ شعر بطور خاص آپ سا ظرف بھلا لائے کہاں سے کوئی آپ ہیں پیکرِ عیسیار رسولِ عربی آپ ہیں پیکرِ عیسیار رسولِ عربی اور مقتا سماعت فرمائے یہ جو نشتر ہے اسے آپ سے الفت ہے بہت یہ جو نشتر ہے اسے آپ سے الفت ہے بہت آپ ہے صاحبِ اخیار رسولِ عربی آپ ہے صاحبِ اخیار رسولِ عربی آپ قدرت کے ہیں شاہکار رسولِ عربی ماشاءاللہ جزا کرلہ شکریہ ناظرین اکرام جب کوئی عالی تعلیمی آفتہ شخص جب کوئی اپنی تخلیق پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں وہی ایک مرتبہ ہوتا ہے ایک عالمیت ہوتی ہے اور یہی فرق ہوتا ہے ایک تعلیمی آفتہ شخص میں اور ایک کم پڑے لکھے شخص میں ابھی احتشام صاحب جس لب و لہجے میں نات پاک پیش فرما رہے تھے اس سے یقیناً دل باغ باغ ہو گیا ہے دو شیر میرے دہن میں آ رہے ہیں کہ ہے طلب زرف کی یوں مدینہ ملے یہ تحریک ملی ہے مجھے جناب علی کہ ہے طلب زرف کی یوں مدینہ ملے جیسے ساحل سے کوئی صفی نہ ملے اور ہوں معتر میری روح کے بامدر آپ کے پاؤں کا گھر پسی نہ ملے اللہ سبحان اللہ احتشام صاحب اعلیٰ تعلیمی آفتہ ہیں اور معلم ہیں ظاہرشی بات ہے کہ معلم ہونا کوئی صحیح کام نہیں ہے اس لیے کہ ہم نے چالیس برس اس میں ہم پاپڑ بے لے میں معلم ہوں کے تدریس ہے میرا شیوہ نام و حضب کو میں تہذیب کی ضو دیتا ہوں میری ہستی ہے زیہ خلق و مروت کا چراہ میں نشتر صاحب کے لئے کر رہا ہوں میری ہستی ہے زیہ خلق و مروت کا چراہ میں زمانے کو نئے عظم کی لہو دیتا ہوں سلام ہیں آپ کی استادی کو بھی اور آپ کے کلام کو بھی اب میں آپ سے عدب سے عرض کرتا ہوں کہ آپ غزل کی کچھ اشار جو ہے تو سامین اکرام کی خدمت میں پیش فرمائیں غزل کا مطلع پیش خدمت ہے اتا کیجئے ہو غلط فہمی اگر ہرگز نہ ٹالا کیجئے ہو غلط فہمی اگر ہرگز نہ ٹالا کیجئے بل مشافہ بیٹھ کر کچھ حل نکالا کیجئے ہو غلط فہمی اگر ہرگز نہ ٹالا کیجئے بل مشافہ بیٹھ کر کچھ حل نکالا کیجئے اور دیکھئے کہ یاد رکھیے سلح رحمی ذریعہ برکات ہے یاد رکھیے سلح رحمی ذریعہ برکات ہے سلح رحمی کر کے برکت کو سنبھالا کیجئے سلح رحمی کر کے سلح رحمی یاد رکھئے سلح رحمی ذریعہ برکات ہے سلح رحمی کر کے برکت کو سنبھالا کیجئے اور شیر دیکھئے کہ بغض و نفرت کا اندھیرہ جب بھی چھائے قلب میں بغض و نفرت کا اندھیرہ جب بھی چھائے قلب میں دے کے قربانی محبت کا اجالہ کیجئے دے کے قربانی محبت کا اجالہ کیجئے اور ہے اگر خواہش دلوں پر فتح پانا آپ کی ہے اگر خواہش دلوں پر فتح پانا آپ کی مسکراہت گفتگو میں اپنی ڈالہ کیجئے مسکراہت گفتگو میں اپنی ڈالہ کیجئے اور شیرتنیے بطور خاص کہ آپ کی عزت ہے جیسی ویسی عزت سب کی ہے آپ کی عزت ہے جیسی ویسی عزت سب کی ہے اس لیے اوروں کی عزت مت اچھالا کیجئے اور شیر دیکھئے گا کہ آپ انسان ہیں خطائیں آپ سے ہوگی ضرور آپ انسان ہیں خطائیں آپ سے ہوگی ضرور آپ انسان ہیں خطائیں آپ سے ہوگی ضرور مان کر غلطی خطاؤں کا ازالہ کیجئے مان کر غلطی خطاؤں کا ازالہ کیجئے اور انتقامی کاروائی کام ہے کمزرف کا چھوڑیے اوروں کو اپنا ظرف آلا کیجئے انتقامی کاروائی کام ہے کمزرف کا چھوڑیے اوروں کو اپنا ظرف آلا کیجئے اور مختصمات فرمائیے گا کہ بعد مرنے کے بھی دنیا یاد رکھے آپ کو بعد مرنے کے بھی دنیا یاد رکھے آپ کو زندگی میں کام کچھ نشتر نرالہ کیجئے زندگی میں کام کچھ نشتر نرالہ کیجئے اور ہو غلط فہمی اگر ہرگز نٹالہ کیجئے ہو غلط فہمی اگر ہرگز نٹالہ کیجئے بل مشافہ بیٹھ کر کچھ حل نکالہ کیجئے اگر ایک اجازت ہو تو ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے درگزر دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر درگزر کا جو مادہ ہے وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے ہم معاف کرنا بھول گئے ہیں تو اس عنوان کے تحت میں نے چند اشار لکھے ہیں مطلعہ سماعت کیجئے گا کہ کوئی زیادتی کرے جو اگر درگزر کرو کوئی زیادتی کرے جو اگر درگزر کرو اچھی ہے سبر کی یہ ڈگر درگزر کرو اچھی ہے سبر کی یہ ڈگر درگزر کرو چھوٹوں پہ رحم اور بڑوں کا عدب کرو چھوٹوں پہ رحم اور بڑوں کا عدب کرو حق تلفی ہو کسی سے اگر درگزر کرو حق تلفی ہو کسی سے اگر درگزر کرو اور غصے کو چھوڑو زبط سے تم کام لو زرا غصے کو چھوڑو زبط سے تم کام لو زرا رشتوں میں گرجو آئے بھمر درگزر کرو کیا کہنے میں رشتوں میں گرجو آئے بھمر درگزر کرو اور ابلیس تو تمہاری انا پر سوار ہے ابلیس تو تمہاری انا پر سوار ہے اس بات کی ہو تم کو خبر درگزر کرو اور پھیلی ہے دھوپ چاروں طرف انتقام کی پھیلی ہے دھوپ چاروں طرف انتقام کی معافی ہے سایہ دار شجر درگزر کرو اچھا ہے بھئی بہت اچھا ہے پھیلی ہے دھوپ چاروں طرف انتقام کی پھیلی ہے دھوپ چاروں طرف انتقام کی معافی ہے سایہ دار شجر درگزر کرو اور شیر بطور خاص نازم صاحب کے جھگڑے فساد آپ ہی دم توڑ جائیں گے جھگڑے فساد آپ ہی دم توڑ جائیں گے قربانیوں کا ہوگا اثر در گزر کرو اور ہم بھی بشر ہیں ہم بھی خطاکار ہیں بہت ہم بھی بشر ہیں ہم بھی خطاکار ہیں بہت سوچو کہ ہر کوئی ہے بشر در گزر کرو ہم بھی بشر ہیں ہم بھی خطاکار ہیں بہت سوچو کہ ہر کوئی ہے بشر در گزر کرو اور رب نے تمہارے عیب جہاں سے چھپائے ہیں جی سر رب نے تمہارے عیب جہاں سے چھپائے ہیں ہر وقت ہو یہ پیش نظر در گزر کرو رب نے تمہارے عیب جہاں سے چھپائے ہیں ہر وقت ہو یہ پیش نظر در گزر کرو انسانیت ہے پیاسی محبت کی آج کل انسانیت ہے پیاسی محبت کی آج کل تم پیار کی بہاؤ نہر در گزر کرو تم پیار کی بہاؤ نہر در گزر کرو اور نیکی کرو تو اس کو سمندر میں ڈال دو نیکی کرو تو اس کو سمندر میں ڈال دو مومن کا ہے یہ خاص ہنر در گزر کرو نیکی کرو تو اس کو سمندر میں ڈال دو مومن کا ہے یہ خاص ہنر در گزر کرو اور جھگڑے کو ٹالنے میں اگر ہوں گے زیر تم اللہ کرے گا تم کو زبر در گزر کرو جھگڑے کو ٹالنے میں اگر ہوں گے زیر تم اللہ کرے گا تم کو زبر در گزر کرو اور مافی کے بیج بوتے چلو اور یہ جان لو مافی کے بیج بوتے چلو اور یہ جان لو روز جزا ملے گا سمر در گزر کرو مافی کے بیج بوتے چلو اور یہ جان لو روز جزا ملے گا سمر در گزر کرو اور آخری شعر سنیے گا کہ پیارے نبی کا قول ہے نشتر سنو ذرا پیارے نبی کا قول ہے نشتر سنو ذرا تم کو ملے گا خلد میں گھر در گزر کرو جدا کرنا شکریہ دنیا کو اپنے ظرف کی عظمت بتائیے احسان کیجئے تو زبان پر نہ لائیے ابھی ہم سمات کر رہے تھے جناب محمد احتشام الاسلام نشتر صاحب کو جن کا ہر شیر تقریباً یوں محسوس ہو رہا تھا گویا کسی حدیث کا ترجمہ ہے یا قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ ہے اور ایک کوئی مسلح قوم یا کوئی وائز ممبر پر بیٹھ کر قوم و ملت کو تلقین کر رہا ہے کہ یہ کرو یہ کرو اور یہ مت کرو ہم آپ کے بہت شکر بزار ہیں کہ آپ نے جتنی تخلیقات پیچ فرمائی ہیں وہ یقیناً قابل عمل ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ہم آپ کے بہت شکر بزار ہے جناب علی ہمارے درمیان حضرات گدشتہ پرگرام سے ایک شاعر رہ گئے تھے جناب واقف بستوی صاحب واقف بستوی صاحب کا پورا نام محمد زید مظاہری ہے اور آپ کا تعلق زلہ بستی سے ہے سہارنپور سے آپ نے عالمیت اور فضیلت کا کورس مکمل کیا ہے اور انیس سو ستیسی سے آپ باقاعدہ شیر کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کے کئی آپ کے تخلیقات کئی رسائل جرائد اور اخباروں میں شائع ہوتی رہی ہیں اور ہوتی ہیں اور ہم سب اس سے فیض اٹھاتے ہیں میں آپ ہی کے ایک قطعے سے آپ کو دعوت دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہزار گریہ شبنم کے بعد جا کے کہیں چمن کے چند گلوں پر بہار آتی ہے یہ زندگی بھی ایسی کہ اپنے دامن میں خوشی کے ساتھ امم بے شمار لاتی ہے جناب واقف بستوی صاحب انتہائی عدب کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ آپ مائک پر تشب لائیں اور اپنے کلامِ بلیغ سے سامین کو اور قارین کو محضوظ فرمائیں جنابِ واقف بستوی اسلام علیکم ورحمت اللہ ایک قطع سمات فرمائیں بلندیوں سے اتر کر حباب جیسا ہے بلندیوں سے اتر کر حباب جیسا ہے کسی پرانی حویلی کے باپ جیسا ہے چنے حجیب میں اور ہاتھ میں ڈرائی فروٹ کیا بات ہے سامین چنے حجیب میں اور ہاتھ میں ڈرائی فروٹ سفید پوش پرانے نواب جیسا ہے کیا بات ہے سامین کیا آت کاسی ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے سفید پوش پرانے نواب جیسا ہے بہت اچھا سامین اور ایک غزل سمات فرمائیں جو چمن میں نے خود سجایا تھا اس پہ اب میرا اختیار نہیں کیا بات ہے سامین حالات حاضرہ بہت اچھا ہے حالات حاضرہ کی وڑی اچھی بہت اچھا ہے شیر ہے بھئی جو چمن میں نے خود سجایا تھا اس پہ اب میرا اختیار نہیں ان کو مجھ سے گلا ہے غم کیا ہے کیا محبت میں یہ شمار نہیں بہت اچھا اچھا شیر ہے پھر پڑی ہے بہت اچھا شیر ہے بہت اچھا شیر ہے بہت اچھا شیر ہے اور یہ شعر سماعت فرمائے منزلِ شعق پہ پہنچا تو جنو منزلِ شعق پہ پہنچا تو جنو اقلی سرہ کی شاہ سوار نہیں اقلی سرہ کی شاہ سوار نہیں اور ایک دوسری غزل کے کچھ اشار سماعت فرمائے مطلعہ عرض ہے ہر ایک شعر میں گناہ و ثواب کی اُکر ہے ہر ایک شعر میں گناہ و ثواب کی اُکر ہے یہ کئیسی ریت ہے عزت معاف کی اُکر ہے کبھی تو تشنہ لبی کو ملے کوئی دریا کبھی تو تشنہ لبی کو ملے کوئی دریا ہر ایک شہرہ میں آخر سراب کی اُکر ہے کتابِ زیست میں ایک بات تھا محبت کا کبھی یہ سوچا کہ غائب وہ باب کیوں کر ہے بہت اچھا بہت اچھا محبت کا کبھی یہ سوچا کہ غائب وہ باب کیوں کر ہے بہت اچھا صاحب پرندے لوٹ رہے ہیں سکون سے گھر اپنے پرندے لوٹ رہے ہیں سکون سے گھر اپنے پھر ان کے پیچھے یہ ظالم مقاب کیوں کر ہے بہت اچھے پھر ان کے پیچھے یہ ظالم مقاب کیوں کر ہے اگر نہیں کوئی خالق تو پھر بتاؤ ذرا نظامِ عرض و سما باحثات کو کر نظامِ عرض و سما باحثات کو کر ہے وہاں وہ گاؤں میں ماباب بورے فاقہ زدہ وہاں وہ گاؤں میں ماباب بورے فاقہ زدہ بنا وہ شہر میں پھرتا نواب کو کر بہت اچھے وہاں وہ گاؤں میں ماباب بورے فاقہ زدہ بنا وہ شہر میں پھرتا نواب کیوں کر ہے خموش رہنے میں اکثر ہے آفیت واقف جی کیا بات ہے سبب بہت اچھا ہے خموش رہنے میں اکثر ہے آفیت واقف ہر ایک بات کا لازم جواب کیوں کر ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے خموش رہنے میں اکثر ہے آفیت واقف بہت اچھے خموش رہنے میں ہر ایک بات کا لازم جواب کیوں کر ہے بہت اچھا بہت اچھا معلوم ہے ہم کو خیرت والوں تمہاری جستجو معلوم ہے ہم کو بہت اونچے گئے تو منزل انکار تک پہنچے واقف صاحب بہت ہی عجز و انکسار کے ساتھ شیر سنا رہے تھے اور جس آلہ پائے کے شیر وہ پیچ فرما رہے تھے یقیناً ان کی چالیس برس کی میند کا نتیجہ ہے بلکہ بیالیس برس کی اور علمہ بیرنگ لکھنوی نے کہا تھا کہ شائری کھیل نہیں ہے جسے کوئی کھیلے ہم نے چالیس برس اس مہپا پڑ بے لے ناظرین اکرام ہمارے درمیان چونکہ چار شورہ حضرات موجود تھے جن میں سے دو نے اپنا کلام پیچ فرمایا اور دو باقی ہے اور چونکہ وقت کی تنگی کی بنا پر ہم اس اپیسوڈ کو یہیں پر روکنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ مزید دو نئے شورہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں اس چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہو تو وہ کر لیجئے اور آپ کو ہمارا یقینا یہ اپیسوڈ بہت اچھا لگا ہوگا جس طرح کہ آپ نے بازی میں ہماری امت افضائیاں کیے مستقبل میں بھی انشاءاللہ آپ ہماری امت افضائی کرتے رہیں گے تاکہ ہم اپنے کام میں آگے بڑھتے رہیں اور قوم و ملت کے خدمت کرتے رہیں بہت شکریہ رادین اکرام تمام شورہ حضرات کا شکریہ مزید آنے والے شورہ کے لیے خیر مقدم ہے بہت شکریہ موسیقی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی